والدین کے لئے مغفرت کی دعا نحمد نسلی لرسول کریم اما بعد ربنا غفر لی وللوالدی ولمؤمنین یوم یقوب الحساب سورة الابراہیم آیت نمبر 41 اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میری ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا یہاں پر ربنا غفر لنا اغفر مغفر سے ہے مغفر ہلمٹ کو کہتے ہیں اور غفرہ کیا ہے کوئی چیز ڈھانک لینا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ربنا غفر لی مجھے بخش دے وللوالدیہ میرے والدین کو یہاں پر ٹو پیرنٹس مطلب ماں اور باپ دونوں کی بات ہو رہی ہے والدین تسنیہ کا سیغہ ہے اور اس کے بعد واہ کیا ہے کنیکٹنگ ہے مطلب کنٹینیٹی ہو رہی ہے اور للمومنینہ اور مومنوں کو پہلے اپنے لیے معافی کی طلب کر رہے ہیں مجھے معاف کر دے میرے والدین کو معاف کر دے اور مومنین کو معاف کر دے یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا کس دن کی بات ہو رہی ہے دی آف ججمنٹ کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ماں باپ کے لیے جو بہترین توفہ ہے وہ مغفرت کی دعا کرنا ہے اور ہم وہی دعائیں کریں گے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے جزاک اللہ خیرین کسیرہ چینل کو سبسکرائب کریے چینل کا نام ہے علم قرآن فور آل بیان